تازہ ترین کھیل کی خبروں کے ساتھ سپورٹ سٹوری کی جانب سے ناظرین کو شفیقہ سلام پہنچے خبروں کا سلیلہ شروع کرنے سے پہلے ناظرین آپ سے درخواست ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ تک ہم پہنچیں سب سے جلد شری لنکان کرکٹ بورڈ ابھی بھی پور امید ہے ہندوستان اور شری لنکا اس مہینے سیریز کھیل سکتے ہیں شری لنکا کرکٹ بورڈ ایس ہلسی نے جمعیرات کے روز اعلان کیا کہ بھارت بمقابلہ شری لنکا کے محدود اوورز سیریز کرونا وارس کی وبا کی وجہ سے منسوخ کر دی گئی ہے تاہم شری لنکا بورڈ کو ابھی بھی امید ہے کہ آئندہ چند اوقات میں سیریز کا انعقاد ہو سکتا ہے ایس ہلسی کا کہنا ہے کہ ایک بار صورتحال معمول پر آ جانے کے بعد دونوں ممالک کے مابین سیریز اغسط میں ہو سکتی ہے پاکستان کے ان دونوں کھلاڑیوں نے کرونا کے خوف سے دورے انگلینڈ پر جانے سے انکار کر دیا پاکستان کرکٹ بورڈ یعنی پی سی بی کو آج انگلینڈ کے دورے پر جانے والی ٹیم کا اعلان کرنا ہے اس سے قبل پاکستان کرکٹ بورڈ کے دو تجربے کار کھلاڑیوں نے جھٹکا دیا دو لیجنڈری کھلاڑی محمد آمیر اور ہاری سوہل نے کرونا کے ڈر سے انگلینڈ جانے سے انکار کر دیا انگلیش بولر نے کہا ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے انگلینڈ آنے کا انتہائی خوفناک فیصلہ لیا کورونا وائرس کے انفیکشن کی وجہ سے لگاتار کھیلوں کے انکار پر پابندی کے بعد انگلینڈ دوبارہ کرکٹ کے میدان میں واپس آنے والا ہے جون تک انگلینڈ این ویلز کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں کو ہر طرح سے میچوں کی ممانیت کرتے ہوئے گھر پر رہنے کا مشورہ دیا تھا اب انگلینڈ کرکٹ بورڈ ویسٹ انڈیز ٹیم کی میزبانی کے لیے تیار ہے اور دونوں ممالک کے درمیان جولائی میں ٹیسٹ سیریز کھیلی جائے گی انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر جیمس انڈرسن کرکٹ کی بہالی پر بہت خوش ہیں انہوں نے کورونا وائرس کے انفیکشن کے اس مشکل وقت میں انگلینڈ آنے کے ویسٹ انڈیز کے فیصلے کی تعریف کی اور اسے انتہائی جرارت مندانہ فیصلہ قرار دیا ہے ویرات کے خلاف بھول کر بھی ایسا کام مت کرنا آسٹریلیا کو راہل راویڈ نے دی وارننگ آسٹریلیا ہی وکٹ کیپر بلے باز میتھو ویڈ نے حال ہی میں کہا تھا کہ اس بار جب انڈیا آسٹریلیا کا دورہ کرے گی تو میں اس ٹیم کے کپتان ویرات ٹولی کے خلاف سلیجنگ نہیں کروں گا روان سال دسمبر میں ٹیم انڈیا ٹیسٹ سیریز کھیلنے کے لیے آسٹریلیا کا دورہ کرے گی ویرات دنیا کے بہترین بلے بازوں میں سے ایک ہیں اور وہ جارہانہ کرکٹ کھیلنے کے لیے جانے جاتے ہیں اور کوئی میدان میں ان کے ساتھ سلیجنگ کرتا ہے تو وہ اور بھی خطرناک ہو جاتے ہیں اب سابق ہندوستانی کپتان راہل راویڈ نے میتھو ویڈ کی بات کی حمایت کی راہل راویڈ نے اب آسٹریلوی ٹیم کو وارننگ دینے کے انداز میں مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستانی کپتان ویرات ٹولی کو سلیج نہ کریں اب چلتے ہیں فٹبال کے میدان کی طرف لالیگہ تین ماہ کے بعد واپس سیویلا نے کھالی سٹیڈیم میں بیٹس کو شکست دی ہس پانوی فٹبال لیگ لالیگہ تین ماہ کے طویل انتظار کے بعد جمعیرات کو واپس شروع ہوئی پہلے میچ میں سیویلا نے اپنے مقامی حریف ریل بیٹس کو دو زیرو سے شکست دی لالیگہ میچس کرونا وائرس کی وجہ سے مارچ سے تاتیل کا شکار تھے لیوانڈوسکی کے دم پر فائنل میں بائرن بائرن میونک نے روبرٹ لیوانڈوسکی کے دم پر انترچت فرینکفرٹ کو دو ایک سے شکست دے کر جرمن کپ فٹبال ٹورنمنٹ کے فائنل میں قدم رکھا اب اس کا مقابلہ چار جولائی کو بائر لیورکوسن سے ہوگا بائرن کی آخری اکیس میچوں میں سے یہ بیسوی فتح ہے ٹینیس کے میدان سے خبر آتی ہوئی خالی اسٹیڈیم میں یو ایس اپن ایونٹ کروانے کے لیے تیار ہیں اہلکار جب یو ایس ٹینیس اسوسییشن یو ایس ٹی اے کے چیف ریوینیو آفیشر لیو شیر نے سب سے پہلے خالی اسٹیڈیم نے یو ایس اپن کے انعقاد کی تجویز پر غور کیا تھا تو انہیں لگا کہ یہ بالکل کام نہیں کرے گا لیو اب اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ اگر گلینڈ سلم ٹورنمنٹ کا انعقاد ہوتا ہے تو یہ خالی اسٹیڈیم میں بھی منعفت کیا جا سکتا ہے اگلے ہفتے اس سلسلے میں فیصلہ آنا متوقع ہے لیو نے خالی اسٹیڈیم میں ٹورنمنٹ کے انعقاد پر اتفاق کیا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تماشائیوں ٹکیٹوں مہمان نوازی کھانا اور لباس وغیرہ کی غیر موجودگی سے لاکھوں ڈالر کے نقصان کے باوجود بھی پیسہ کمایا جا سکتا ہے آج کے لئے بس اتنا ہی اب دیجئے ہمیں اجازت اور اپنا خیال رکھئے